امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے بچا رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے صدقے میں کہ آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ میری قوم پر ایسا عزام مسلط نہ کر اے اللہ میری قوم کو ایسے عزام کی زد میں نہ لینا کہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں تو اس لیے اجتماعی طور پر تو امت ہلاک نہیں ہوتی ہے لیکن کہیں کہیں نمونے دکھائی دیتے ہیں یہ انیس سو اکیاسی کی بات ہے مارچ انیس سو اکیاسی ہمارے پاکستان کا علاقہ نورنگ منڈی جو شیخ و پورا سے کچھ فاصلے پر ہے پنجاب کا علاقہ ہے تو نورنگ منڈی میں ہوا کا عذاب آیا ایسی آندھی آئی اس آندھی کا زور اتنا تھا کہ یہ تریشر مشین جس سے بھوسے اور آناچ کو الگ کیا جاتا ہے ہوا کے زور نے اس مشین کو اٹھا لیا اور اسے اٹھا کر پچانس فٹ اس کو اوپر ہوا لے گئی اور وہاں سے جا کے اس کو پٹھا مکانات کی چھتے ہی نہیں بلکہ ساتھوں سامان گھروں کے اندر کا سامان وہ اڑکے کئی کئی میل دور جا کے گراب اور اس کی آواز ایسی تھی اس ہوا میں اینی شاہدین کا یہ کہنا ہے جیسے جٹ تیارے کی آواز ہوتی ہے اور بمشکل چند منٹ وہ توفان رہا ہے اس زمانے کے غالباً نوائے وقت اخبار کے مطابق صرف تیس سیکنڈ کی بات تھی اور بعض اخبارات نے پانچ یا سی منٹ لکھا ہے مہرحال یہ تھوڑی دیر کا عذاب ایسا تھا کہ سیکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے سیکڑوں مال مویشی وہ تباہ ہو گئے اس علاقے کے ایک امارت کا اوپر کا حصہ پورا کا پورا الگ ہو کے اڑا ہے اور دو تین منٹ دور جا کے گرائے تو اللہ تعالی ایسے نمونے دکھا دیتا ہے اس سے اندازہ کریں کہ یہ تو چند منٹ کی بات تھی جس قوم پر سات دن سات دن سات راتیں اور آٹھ دن اسی قسم کی ہوا چلی ہو یا اس سے کہیں زیادہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی طاقت تھی کتنا پریشر تھا اس ہوا کا اس کا کیا عالم ہوا ہوگا تو نتیہ یہ نکلا کہ سوائے چند ایمان والوں کے جو ہودہ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے باقی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئے یہ عرب کے مشہور پیغمبر ہودہ علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر تھا موسیقی